تو ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر صحیح نیت کے بغیر عمل کیا تو بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اور ایک حدیث بڑی اس اعتبار سے بڑی خطرناک ہے ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی اور پوچھا کہ علیہ السلام کے رسول آپ کے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کو عجر بھی ملے اور شورت بھی ملے اس نیت سے جہاد نہیں کر رہا کہ صرف شورت ملے بلکہ عجر بھی ملے اور شورت بھی ملے اور جہاد جیسا عمل ہے جس میں انسان اپنی جان مال سب ہتیلی بھی لے کے نکلا ہوتا ہے اس سے بڑی قربانی ایک انسان کیا دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس شخص نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا خیال آپ کو اس پر ہے آپ نے پھر فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے تین دفعہ اس شخص نے سوال کیا تینوں دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے تو آج ہمیں اپنے عامال تو کرنے عاملے ہیں لیکن اپنے عامال کے اندر اخلاص کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا اخلاص ہے ہمارے پاس جو عمل کیا ہے واقعی اللہ کی رضا کیلئے کیا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا بیس سال سے ہر سال رمضان کے اندر عمرہ ہو رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ واپس آؤں گا تو سارے خاندان میں لیکن ماشاءاللہ جی ہر سال رمضان اچھ عمرہ کرانے جانا ہے دوستوں میں چند تعریف ہو جائے گی میں ایک ایسے شخص کے طور پر پہچانا جاؤں گا کہ وہ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا نیک انسان ہے یہ تو ہر سال رمضان عمرہ کرنے جاتا ہے بیس سال سے صدقات چل رہے ہیں کسی مدرسے کو ڈونیشن دی جارہی ہے لیکن اس لیے کہ مدرسے والے کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا نیک انسان ہے یہ تو بڑے لوگ کا خیال کرتے ہیں نیت اپنی نیت کو ٹھیک کرنا اور اپنی نیت کے اوپر کام کرنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے اکثر لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن نیت سے غافل ہوتے ہیں اخلاص سے غافل ہوتے ہیں تو یہ غفلت بھی کیا ہے کہ اتنی میند اتنی کوشش اتنی تھکن اپنی زندگی میں ہم کریں اتنی مشکت کریں اور اس کے بعد جب اللہ کے سامنے جائیں اور بلکل خالی ہاتھ اور نہ صرف خالی ہاتھ بلکہ ریاکاری اور دکھاوا اللہ کو سخت ناپسند ہے بلکہ الٹا اس کا انسان کے لیے بابال بندنے گے تو کیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں فوکس کرنا کہ اخلاص کے پر محنت کرنا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اعمال کرنے کے جب توفیق دے تو اس کے اندر نیت ہی ہونے چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے دنیا میں کسی انسان سے اس کا کوئی بدلانے چاہیے کسی فارم میں بھی کوئی بدلانے چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی